اسلام علیکم دوستو مجھ گئے تو ہم فٹ وارٹ ہوں گے مزے میں ہوں گے میں آپ کا ہوسٹ محمد راشد آج ایک نئی ویڈی کے ساتھ پیاز کا سسلہ چل رہا ہے اور پیاز کی ویڈیوز میں ایک اور سوال جو فارمز نے پوچھا تھا مجھ سے کہ دو ہزار تئیس میں کس ویریٹی ہائیبرٹ میں سے کس ویریٹی نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے کس کی گیلڈ بہت اچھی آئی ہے اور دو ہزار چوبیس میں کس کے چانسز ہیں کہ کون سی ویریٹی کے زیادہ ڈیمانڈ رہ گی اور زیادہ کاشت ہوگی تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے میں یہ سوال اور ان کا جواب بہت سارے فارمز کو زمیدار بھائیوں کو بہت سارے زمیدار بھائیوں کو پہلے سے پتا بھی ہوگا کیونکہ یہ ایک ایسی بات ہے جو کسی سے چھپی نہیں رہی اور بہت سارے فارمز ایک دوسرے سے یہ باتیں ڈسکس کرتے رہتے ہیں اس لیے ہر جگہ عالموس یہ بات پہن جاتی ہے لیکن ان بھائیوں کے لیے ویڈیو بنا رہو چن بھائیوں کے اس کا علم نہیں ہے اور وہ پہل میں بھی یہ بات آ جائے گی کہ کون سی ویڈیو کو زیادہ پریفرنس دے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہے ہیں سب بھائیوں کے ایک ہی ریکویسٹ ہے سسکرائب کریں اور کوشش کریں کہ لائک کیے کریں شیئر کیے کریں اگر آپ کو کوئی ویڈیو میں کوئی مسئلہ آ رہے تو اپنے کمنٹس میں بتائیں اور آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو دیئے ویڈس اپ نمبر پر مسئلہ لازمی رابط کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سن دو ہزا تئیس میں جو ویڈیو سکت ہوئی تھی اور میں پہلے بھی ایک ویڈیو اس پر بنا چکا ہوں کہ کون سی ویڈیو بہت اچھی ہیں بہت ٹاپ پہ چل رہی ہیں لیکن دو ہزا تئیس میں کس ویڈیو کی پروڈکشن بہت اچھی تھی پرفارمنس جس کے بہت اچھی تھی اور اور آل جو حالات تھے وہ کس ویڈیو کے بہت اچھے تھے اس کے بارے میں جانیں گے سن دو ہزا تئیس میں بہت ساری ویڈیو بہت ساری کمپنیس کی مارکٹ میں سیل ہوئی ہیں تو جو بہت اچھی پرفارمنس جس ویڈیو نے دیئے ہیں وہ سات سو اٹالیس کے نام سے بہت اچھے ویڈیو ہے جی اور اس کے بارے میں ہمیں ویڈیو بھی بنا چکا ہوں یہ سیمنس کمپنی کی ویڈیو ہے ایم ڈی ایس مہم محمدین انسنس انہیں سیل کر رہا ہے انہوں نے دو ویڈیو لانچ کی تھی ایک سکورا کے نام سے تھی اور ایک سار سو اٹالیس کے نام سے تھی سکورا میرے خیال سے جو فرس پرفارمنس اس کی آئی تھی وہ اکٹھی ان دونوں کی سیم سیم تھی سکورا نے اچھا پرفارمن کیا تھا لیکن پچھلے سال کچھ موسم کی حالات اوپر نیچے ہونے کی وجہ سے سکورا پیچھے رہ گئی دس دن لیٹ تھی ایوریج اس کی پروڈکشن بہت اچھی رہی ہے اور اس کی جو اور آج اس کی جو پودے کی حالات وہ ایسے تھے کہ اس پر بیماری کا اٹیک کم تھا اور لوگوں کو اچھی لگی ہے لیکن صرف ایک ہی وجہ تھی کہ ارلی نہیں تھی اور پروڈکشن جو سات سو اٹالیس کے ساتھ جن لوگوں نے فارمنس نے لیے وہ سات سو اٹالیس کی زیادہ تھی تو ارلی ورائٹیز کو فارمنس پسند کرتے ہیں کیونکہ جو آگیتی آ جاتی ہے جو ورائٹی وہ مارکٹ میں اپنا پرائس بنا جاتی ہے بہت اچھے پرائس لے جاتی ہے اس وجہ سے بھی فارمنس جو ارلی آنے والی ورائٹیز ہیں جو اگیتی آنے والی ورائٹیز ہیں وہ ان کو پسند کرتا ہے تو سات سو اٹالیس اس لحاظ سے بہت اچھی رہی ہے کلر کے لحاظ سے بھی بہت اچھی رہی ہے سکورہ اس لحاظ سے تھوڑی سی پیچھے رہی ہے باقی پرفارمنس کے لحاظ سے بہت اچھی تھی اس کے علاوہ بھی بہت سالی مارکٹ میں ورائٹیز کارش کر گئی ہیں ایریا وائز فارمرز کا جو رجحان ہے وہ ڈیفرنٹ ہے لیکن پھر بھی اور آل جو ورائٹی ہے سات سو اڈتالیس اس کی پرفارمنس بہت اچھی تھی اس کے علاوہ بھی سستی ورائٹیز میں بھی کے پی کے میں رڈجیڈ کی ڈیمانڈ بہت اچھی رہی تھی اکوڑا سیٹ کمپنی کی ورائٹی ہے رڈجیڈ کے نام سے اس کی ڈیمانڈ بہت اچھی رہی ہے اس نے بھی بہت اچھا پرفارمنس کیا ہے لیکن اگر میں اوورال سب ورائٹیز میں سے ایک ورائٹی کو سالی کروں گا تو سات سو اڈتالیس اس سال پچھلے سال دو ہزار تئیس میں بہت اچھے پرفارمنس کی ہے اس سال بھی اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ آ رہی ہے ابھی اسے فارمنس اس کے بارے میں پچھلے ہیں آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں کب تک آپ اویلیبل کر دیں گے تو ایک اور بات اسی ویڈی کے ذریعے سے بتاؤں گا اویلیبلٹی ہونا شروع ہو گئی ہے جو پرائس آئی ہے وہ ایٹی فائیو تھاؤزنٹ آئی ہے مارکٹ میں اگر آپ کو یہی پرائس مل رہی ہے تو میں اس سے آپ کو اچھے پرائس میں آپ کو پرچیس کر کے دوں گا پرائس اس میں نہیں بتاؤں گا ویڈیو میں جن بہی نے پرچیس کرنی ہے وہی صرف مجھ سے آپ تک نے تو میں ان کو اچھا اللہ یہاں سے آپ خود پرچیس کر کے دوں گا باقی سواتون کی پرائس بھی تقریباً اس سال ایک ہزار روپے بڑی ہے پچھلے سال میں جن لوگ ان پرچیس کی تھی ان کو اس سال اس سے ایک ہزار روپے مہنگی ملے گی ابھی بھی پرائس کنفرم نہیں ہے کیونکہ سواتون کی پرائس ابھی لانچ نہیں ہوئی لیکن یہی نظر آ رہا ہے کہ پچھلے سال سے جو پرائس تھی وہ ہزار دو ہزار روپے اوپر جائے گئے تو یہ کچھ ہائیبرٹ اور نان ہائیبرٹ کی اقسام کا حالات تھے آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے کہ پیاس کے اندر پوٹاش ہمیں کب ڈالنا چاہیے کیونکہ اس ابھی تک جو کچھ پنجاب میں اور سندھ میں لوگوں نے پیاس جو گرمی کا پیاس ہے وہ کاش کیا ہوئے اور وہ فارمرز پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں پوٹاش کب دینی چاہیے تو آنے والی ویڈیو میں ہم وہ بھی ڈسکس کریں گے کہ ہمیں پیاس میں پوٹاش کب دینی چاہیے اور کس حالت میں دینی چاہیے تو اگر کسی بھائی کے یہ سوال ہے تو آنے والی ویڈیو لازمی دیکھیں تب تک نئی ویڈیو تک آنے والی ویڈیو تک انتظار کیجئے تو ہمیں یاد رکھئے